حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہم آیا رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری عمد کا ہے رجب کو نسبت اللہ تعالیٰ سے اب اللہ کا مہینہ رجب کیسا بنا کہ اللہ کا جو منشا تھا مخلوق کو پیدا کرنا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا حدیث خودسی کہ مجھے محبت ہوئی مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھا کہ اللہ کو پہچان کے تعریف کرے کوئی تو رجب میں اللہ کا منشا پورا ہوا میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی تعریف کی جیسا کہ تعریف کرنے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب پیدا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے مخلوق کو پیدا فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کو پہچانا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعریف کرنا کہ حق ہے ویسے تعریف کریں تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف کی مگر سن کے تعریف کی جان کے تعریف کی مگر دیکھ کے جو تعریف کی ہے وہ آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر تعریف کی اور جب دیکھ کے تعریف ہوتی ہے تعریف مکمل ہو جاتی ہے سن کے سمجھ کے یہ الگ ہوتی ہے مگر دیکھ کے جو تعریف ہوتی ہے وہ تعریف جو خابل ہوتی ہے تب ہی تو اللہ تعالی نے جب میراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ تعریف تو نبی کریم صلی اللہ تعریف کی کہ جسمی عبادت مولا تیرے لیے مالی عبادت تیرے لیے جو ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں مولا تیرے لیے تو اللہ تعالی کیا جواب دیئے اس کلام کا اے نبی آپ سلامت رہنا اے میرے نبی آپ سلامت رہنا جیسی تعریف آپ کر سکتے کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا ہم ویسے نبی کے امت میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے میراج عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو اللہ تعالی نے الصلاة المیراج المومین عطا فرمائی تو ہمیں بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا اللہ تعالی نے آپ کو میرا جاتا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ہمیں میرا جاتا یہ نماز جو ہے نا مومینوں کی میرا تو یہ رجب کیا تھا یہ رجب اللہ کا مہینہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا منشاہ پورا ہوا اللہ کو پہچان لیا اب جو نبی کا دامان پکڑ لیں گے تو جتنا دامان پکڑیں گے اتنی پہچان حاصل ہوگی جو نبی سے دور ہے تو اتنی دور ہے